سٹونز تو یقناً اس کی ایک الگ سی صفت ہے اسی طرح تمام انسانوں کو جو رب نے ہم سب کو پیدا کیا تو دیکھیں ہم سب کے کپلوں کے رنگ الگ الگ ہیں ہم سب کے دبٹوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں دیکھیں ہم سب نے بالوں کی کنگی بھی الگ الگ طرح سے کی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو چاہت ہے وہ بھی الگ الگ سے ہے ہم سب کی امنگیں بھی الگ الگ طرح کیے اور ہم سارے لوگ سیکھنا بھی الگ الگ طرح چاہتے ہیں اور ہم سارے لوگ سکھانا بھی الگ الگ دھنگ سے جاتے ہیں تو یقینات رب بھی کہتا ہے قرآن کے اندر آؤ اس طرف جس میں ہم سارے یقصان ہیں اور تمام ادیان کو اسی طرح دعویٰ دیتا ہے رب کہ آؤ اپنی یقصانیت کے پائنٹس پہ ہم سارے اگٹھے ہو جاتے ہیں تو آج ہم سارے لوگ کچھ پائنٹس کے اوپر اگٹھے ہوں گے کہ ہم دیکھیں کہ یہ الگ الگ جو صفات ہم سب کے اندر موجود ہیں تو کہیں یہ ساری ایک جگہ پہ آ بھی سکتی ہیں اگر نہیں آ سکتی تو ہم ان ساری الگ الگ صفات کی نگے داشت اور پرورش کی طرح کر سکتے ہیں تو یقینات اس پورے سیشن کو ہم نے چھوٹے سے لفظ کے اندر کلوز کر دیا اور اس کا نام ہم نے مرٹیپل انٹیلیجنس کو لگ دیا اور آج ہم سب سے پہلے پرسنالٹی آئیڈنٹیفیکیشن سے سٹارٹ کریں گے اور مرٹیپل انٹیلیجنس کی طرف اپنے سفر شروع کرے گی بچہ سب نے پلتے ہوئے دیکھیں بچہ فائلی زبان کون سے بولتا ہے پچھلی دفعہ ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو بڑی لینگویج انٹرنیشنل لینگویج ہے جی اشاروں کی زبان تو بچہ سب سے پہلے زبان جو بولتا ہے تو بس سانس بھی زور سے نہیں لیتا تو یقین ہے کہ وہ اپنا سفر وہاں سے شروع کرتا ہے لیکن کبھی آپ نے بچوں کو پہچانا ہے ان کی آداب سے کہ جو بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب بھی اسے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے تو کیا خیال ہے ایسا ہی ہوتا ہے سب بچوں میں لیکن جب بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہونا شروع جاتے ہیں تو جب بعض لوگوں کے بچے زد کرتے ہیں کہ آج مجھے سور پہ آ جائیے اور وہ لے کے جاتے ہیں ورنہ وہ منہ کر دیتے ہیں میرے سکول میں نہیں جاتے ہیں لیکن کچھ بچے جیسے انہیں امی کہتے ہیں بیٹا آج پیسے نہیں ہیں اور وہ چکے سے چلے جاتے ہیں کیا ایسا بھی محسوس کیا آپ نے کبھی تو یہ کوئی دوسرا درجہ آ گیا ان بچوں کے اندر پہلا بچہ تو زد میں کھڑا ہے ابھی بھی رونے کی پوزیشن میں اور دوسرا بچہ تھوڑا سا آگی چلا گیا ہے کیا کوئی فرق ہوگا ان دونوں بچوں میں یہ کینہ کوئشنا کچھ فرق ہوگا اور اگر ہم اس فرق کو لکھنا چاہیں اور بیان کرنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے ہوگا ہمیں کمام لوگ سب سے پہلے جو نظریہ اپنے اندر پہ لے کر آتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کا نظریہ لے کر آتے ہیں اور سائنس اسے کہتی ہے ایگو فیکٹر بچوں کے اندر سب سے پہلے ایکو فیکٹر ہوتا ہے اور ایکو فیکٹر ہمیشہ نیڈی لوگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے جو صرف اپنی ضرورت تک اپنی ضرورت تک محدود رہتے اور پرسنالٹی کے اندر اگر ایڈنٹیفائی کرنا ہے لوگوں کے مدارج کو تو سب سے پہلے اگر لوگوں کو گیج کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ نیڈی فیکٹر سے بائر ہے یا نہیں ہے اس کی گرومن یہاں سے اوپر ہم نے پہلے سٹپ سے شروع کرنا ہے دوسرا بچہ جو پیسے لے کر نہیں جا رہا بلکہ وہ اپنی ماں کی بات سن رہا ہے کہ ماں پیسے نہیں ہے اور وہ گرسے چلا جاتا ہے تو وہ بچہ ریالٹی بیسٹ ہے اور اس کو اگر آپ حضت دیں گے تو یہ بدلے میں آپ حضت دے گا اسے آپ اگر نرمی سے بات کریں گے تو یہ بدلے میں آپ سے نرمی سے پیش آئے گا اسے آپ دھول دیں گے تو یہ بدلے آپ دھول ہی دے گا اور اگر آپ اسے پتھر دیں گے تو بدلے میں یہ آپ کو پتھر ہی دے گا یقیناً یہ آپ کے اس کی سٹرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ جسے جیسے موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں جس طرح کہ یہ لڑکیاں لڑکی میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹیٹی پسلی سے پیدا کی گئیں گے اگر آپ ان کے ساتھ سختی کریں گے تو یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ان کو آگرام سے موڑ کرنا شروع کر دیں تو یہ یقیناً بیسی بن جاتی ہے جیسے کہ آپ ہوتے ہیں اور وہ سارے گروہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر ان سے انچی آواز میں بات کی جاتی ہے کیونکہ ہم بھی فینومینیا کو پڑھ رہے ہیں تو یقیناً اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں تو جہاں پر ان سے زور سے بات کیا جاتا ہے سختی سے بات کی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ان کی جبلیت میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ آگے اپنے جو ان کے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان سے سختی میں ہی بات کرتے ہیں جہاں پر انہیں ریسپیکٹ سے بات کی جاتی ہے آپ کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ واپس وہاں پر آپ کا سیغہ ہی استعمال کرتی ہے آج سے پہلے اگر ہم اپنے پڑوں کے پاس بیٹھیں تو جو بڑی خواتین ہوتی تھی وہ اپنے مردوں کا نام نہیں لیتی تھی لیکن آج کی آج کی اس عہد کی عورت اپنے مردوں کا نام لیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تر اس کے نام سے پکارا گیا ہے اور آج جو جنیٹکلی اس کے اندر انٹیلیجنس کے اندر جو چیز لا شعور کے اندر سیغ تھی تو یہ بے ساختہ کہہ دیتی ہیں عمران ادھر آؤ بھٹا آپ ادھر جاؤ یقین ہے کیونکہ یہ لا شعور کی کیفیت ہے جو ہمارے اندر ایڈ ہوتی جاتی ہے اور یہ پرسنیلٹی فیکٹر ریالٹی بیسٹ فیکٹر کی وجہ سے کچھ لوگ اس سے بالتر ہو جاتے ہیں جس طرح کہ سر نے ابھی سکرات کی مسائل لی تھی سکرات ان سب نظریات سے بالتر ہو چکا تھا اور سکرات ہر وقت وہ بات کرتا تھا جو اس کنسپٹ پر پورا اترتی تھی اور انسان کی لگیسی یہی ہے کہ ہر وقت ہر نمہ صرف وہ بات کری جو صحیح ہے وہ کبھی بھی جو جسے ہم شعور کہتے ہیں یا جسے ہم عدد کہتے ہیں یا جسے ہم لیگیسی ہم لائف کہہ دیتے ہیں تو وہ اس سے بھی یہ کنسپٹ ہے اور اس تک پہنچنا بہت مشکل اور کٹھیں کام ہے یقیناً یہ اندھائی تکلیف دے عمل ہے کہ آپ کے اوپر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے اور آپ اسے اگنور کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں تو یقیناً یہ اپرٹیز رائیٹی کنسپٹ کیا یقیناً ہم جب گلو میں ہوتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کے ساسسر یا آپ کے محلے والے وہ ساری ایسی غلطیاں یا ایسے معاملات کر لیتے ہیں جس کو آپ ڈیزر نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور خاص کر کے ٹیچر اسے ایک ایک صرف نکتے کے اوپر اگنور کر دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے اس سے مو موڑ لینا ہے تو یقین ہے پرسنائلٹی آئیڈنٹیفکیشن کے اندر تین میجر سٹیپس یہی ہیں کہ اگر آپ اس کائنات کو سکھانا چاہتے ہیں اور اس ساری کائنات کو اپنے پیچھے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کنسپٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر آپ صرف اپنے مخاطبین کو یا آپ کے سامنے جو آرہے ہیں ان سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ممیشہ مقابلے میں رہتے ہیں تو آپ ابھی ریالٹی بیس کنسپٹ تک ہیں آپ کو ون سٹیپ آگے مل سکتا ہے اٹھانے کے لیے اور امران حان کی طرح اگر ہم اپنی وزارت عظمہ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نواز شریف نے اسطیفہ دینا ہے اور میں نے اس کی جان چھوڑنی ہے ان پاس سالوں میں تو یقین ہے آپ ابھی تک یہی پہ کھڑے ہیں اور اور ابھی تک آپ نے اپنی زندگی کا سفر تیہ نہیں کیا یقین یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بچوں کے اندر پر ٹرانسفر کرنی ہوں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اگو بیس کنسپٹ کے ساتھ اپنی زندگی کے متعلق آپ سے پاس آتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ گروہین سٹیجیز کو تیہ کرنا شروع کر دیتا ہے جب تک تیچر بچے کو اگو فیکٹر سے ریالٹی بیسٹ اور ریالٹی بیسٹ سے what is right نہیں لے کے جاتا it means کہ ٹیچر نے اس کی لا شعور کی تربیت کا آواز نہیں کیا اور یقین یہ ایک ٹیچر کا ہی کام ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کے اوپر عمل کرے what is right اور اپنے بچوں کو بھی اس تک لے کر آئے کہ بچوں آپ نے اسی کنسپٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو یہ بیسٹ تھی ہمارے جو آج کا لیسن تھا اس کی بیسٹ تھی یہ تین میجر کیٹیگریز لیکن اگر جو ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس بنیادی طور پر جو بچے آتے ہیں ان کے اندر نو طرح کی انٹیلیجنس پائی جاتی ہیں لیکن عمومن سات طرح کی انٹیلیجنس کو ڈسکس کیا جاتا ہے دو طرح کی انٹیلیجنس نیچرلیسٹک اور ایکزسٹینشل جو لوگ زندگی اور موت کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے موت کیا ہے آپ ہستے کیوں ہیں آپ روتے کیوں ہیں یہ کچھ ایسے سوالات ہیں آپ کو نید کیوں آتی ہے آپ کو خواب کیوں آتے ہیں جن کا آج تو کسی کو کوئی جواب نہیں مل سکتا